السلام علیکم دوستو میرا نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں دوستو جو سا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کو پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کے حوالے سے جیسے ہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ آتی ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اس چینل کے اوپر پتا چل جاتی ہیں ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی کے لیٹسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہلے پتا چل سکیں چلیے شروع کر تاکہ آپ آئیں ہم نے جو روڈ میٹ پنایا ہے اب جہاں تک جو کانی سی ٹی سی ٹی سے لے کے دوہزار اکارہ تک جو ہو چکا وہ ہو چکا اگر اس پہ آکے نکالیں گے تو میں دور اٹھا کے بتا ہوا کہ فلا دور میں یہ ہوا وہ اٹھا کے کہیں گے کہ فلا دور میں یہ ہوا ہم آئے کے بات کریں کہ ہم ایک روڈ میٹ پناہیں اور روڈ پر بات کریں اور سب کو مل کے کرنا ہے ایڈوکیشن میلی وہ سادار شاہ کا یا مرادلی شاہ کا ایڈک نہیں ہے یہ پوری سوسائیٹی کے چھے کروڑ لوگوں کے بچوں کو پڑھانے کی بات ہے اس میں فیڈل دور میں کے کئی مسائل اس میں شامل ہیں کیونکہ ایڈوکیشن پرولی پراؤنشل سبجیکت ہے کسی نے آج تک نہیں پوچھا کہ پراؤنشل سبجیکت میں فیڈل منسٹری کیوں قائم کی ہوئی ہے اور فیڈل منسٹری بھی قائم کی ہوئی ہے اس میں اچھی خاصی بجٹ بھی وہاں پر رکھی ہوئی ہے اب وہ بجٹ تیل سو پچیس جو فیڈل بورٹ کی اسکول سے اس کے لئے رکھی ہوئی ہے یا وہ اکنی ساری بجٹ جو ہے وہ ہمارے پاس جتنے چوالیس ہزار تالیس ہزار اسکول پراؤنس میں ان کو بھی ایک روپہ کبھی ملے گا کبھی کسی نے گفتہ کو نہیں کیا میں نے دیٹیل میں واپنے بتایا تھا کہ یہی ایشوز ہیں اور یہی فاروڈ ہیں اس وقت میں ہمارے پاس چوالیس ہزار اسکول سے میرے نمبر فوچی نائن خاؤزن کا تھا اگر تھوڑا تعلیم کے بعد میں سی ایس ہوں گے میرے دوست کے یہ بات آپ کو سننے میں اور سمجھنے میں بھی مدد ملے گی جہاں میں میں غلط ہوں گا بجا بلکل اجازت ہے آئیدہ بھی سیشن چلتے رہیں گے اور اس میں بھی اگر سوال جواب ہوں گے اس سے جواب دیں گے پانچ ہزار اسکول سے تھے وہ ہم نے سروے کر کر کے کر کر کے ایک دفعہ نہیں اشتہارات دیے سوشل میڈیا پر چڑھا کہ بھئی یہ پانچ ہزار لان وائیبل اسکولز کی کیٹیگریز میں آتے ہیں جن اسکولز کے فوٹو اٹھا کے اسمبلی میں دکھائی جاتے تھے کہ گزے بندے ہوئے یہ بندے ہوئے بھائی وہ اسکول نہیں ہے وہ کچھ اور ہے وہ ہم اسکول ماننے کے لئے ان کو پیار نہیں ہے کب بنے کس دور تو بنے میں اس کے جاگہ نہیں چاہتا وہ بہرحال اسکول نہیں ہے خالش مشرط صاحب کا جب دور تھا دسٹرک نازم جب بہتے تھے اس وقت یہ آلم تھا کہ ایک ایک کمرے کے گیارہ ہزار اسکولز کا جال بچا دیا گیا مجھے بتاؤ دس بائے پارہ کے کمرے میں بچے پڑ سکتا ہے کوئی اب کسی نے بنایا ہے ہمارے در آدم بھی ہوں گے ان کے دور میں بنے یہ بات نہیں کہا کہ کس نے بنے مانگر یہ اسکول بنے ہمارے گلے میں آگئے اور ایک ایک گاؤں میں بیس سے زیادہ اسکول بنے ہوئے ہیں دل آپ بہت کے بات کریں گے تو پھر بات ساتھ نہیں آئے گی سمجھ میں خالی جناکر پہنے سے کوئی جناس صاحب کا پہوکا تھوڑ بن سکتا ہے یہ بات مجھے آتی ہے تو میں ہی بات کرتا ہوں کہ وہ جو اسکول ہمارے گلے میں پڑے اب اسکول کے کیا کریں ہوں ان کا ہم نے اسٹالہ کی ہے کہ بھائی یہ اسکول ہے ہم نکالنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے فیڈل گورنٹ کے اتنا جمان نے بیان دیا کہ کون ہوتا ہے یہ منسٹر جو پانچ ازار اسکول بن کرتا ہے ہم یہ اسکول بن کرنے نہیں دیں گے ہم مجھے آپ یہ بتائیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اسکول ہے یا یہ کچھ اور ہے جس کو ہم بند کرنے جا رہے ہیں جو سرطار کے خلالے پہ ہر سال جو اس کا بوجھ پڑھ رہا ہے اس کو ہم کم کر رہے ہیں خیر وہ اس کے نمبر 49,000 سے 44,000 پہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے 46,000 کی انولمنٹ جو ہے 46,000 کی انولمنٹ ہمارے سرطاری اسکولوں میں موجود ہے ساڑھے 13,000 اسکول پرائیوٹ ریجسٹرڈ ہیں اور 36,000 کے قریب انولمنٹ انولمنٹ میں موجود ہے یہ ہے کوٹل اور آل اسکر سب میں دیچ نہیں جاتا میں آپ کو اتیاں سے بات کرتا ہوں اب ہمارے پاس کیا تھا اسکول ہمارے پاس فنکشنل وائیبو نان فنکشنل اسکولز کا ایک بہت بڑا نمبر تھا وہ اس وجہ سے تھا اساتھا کی وجہ سے کہ ہمارے پاس تیچرز نہیں تھے اب تیچرز کیا کرنا تیچر ریکوٹ کرنے کون سے تیچر ریکوٹ کرنے کسی اپاس اگر سوال ہو کوئی اس کا جواب ہو تو مجھے بتا دے کہ کون قابل ہے اس کو ہم تیچر لگائیں ایک ہی طریقہ تھا کہ بیچلرز کی کریٹریاں مکر کریں کہ وہ بیچلرز ہو نمبر ون نمبر سیکنڈ کے تھرڈ پارٹی جے تھو اس کی ٹیسٹ ہو اور پھر اس میں ایک پالیسی وزر کی گئی جس پالیسی میں یہ تھا کہ ایک ہارڈ ایریاز وہ ایریاز جہاں پہ ایکسیس کا مسئلہ ہے ایکسیس کا مسئلہ ہے جہاں پہ نہ ٹیچر آسانی سے پہنچ سکتا ہے نہ بچہ پہنچ سکتا ہے اس کے لئے ریلیکس ٹیٹ پالیسی بنائی گئی باقی کے لئے یہ رکھا گیا کہ پہنٹ آلیز فورٹی فائیو ہر جو پالیس سبجیکٹ تھے ہر سبجیکٹ میں اس کو فورٹی فائیو مارکس لے رہے اور اور آل ایگرگیٹ جو ہے وہ ففٹی فائیو پہ رکھا گیا ٹیسٹ ہوئی پانچ لاکھ کے قریب بچے جو ہے وہ اس میں نے پارٹیسپیٹ کیا پڑے پانچ لاکھ اس میں سے جو پالی فائیو ہوئے بچے جو پالی فائیو کیا ان کا نمبر تھا فقط تین ہزار بچے جو تھے وہ پالی فائیو کرسے کے آؤٹ آف فورٹی سیون تھاؤزن جو اس وقت ہم نے سیٹ سناوس کی تھی اس کے بعد نہیں میں بھائی ریلیٹی بتا رہا ہوا ہے اس پر اگر تنجھ کرنا ہے اس پر اگر تنجھ کرنا ہے تو پھر آپ کنٹی کا بھی سوٹی سیون لات بچے آج بھی کئی پی میں آؤٹ آف سکول ہے سبی نپی صاحب سنتالیس لات کی فیر ہے آج بھی آؤٹ آف سکول ہے پاکستان میں دو تیس لاکھ بچے آؤٹ آف سکول ہے یہ آپ آت چھوٹے میں کسی پرامنس کروں کسی پاکستی پر نکتر چنی کرنے گا نہیں کروں میرے پاس بیٹا موجود ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے میں حسن کی ایک صورتہ آل بطا رہا ہوں ہم نے تیس کی اس کے بعد آج یہاں پہ ہم بیٹھے ہیں جس کی اگر اچھا ہوتا کہ میں نہیں تھا یہاں پہ خواجہ ازار صاحب دو الفاظ اچھے بول لیتے گوائی دیتے کہ یہ جو اس وقت پچپن ہزار پیچر جو ریکروٹ ہونے جا رہے ہیں اس میں ایک بھی نہیں ہے گوائی آپ کو ملے کہ کہیں سے بھی پیسے پہ یا سفارش پہ یا پچی پہ کوئی پاس ہوا ہو ایک بھی نہیں اندرڈ پرسنڈ میرک پہ آئے ہیں اور اس میں سیکنڈ نمبر پہ جو بچہ آیا ہے وہ ننگت پا کر کے تحصیل کے گاؤں کا بچہ آئے جس کے گاؤں میں اسکول ہی موجود نہیں ہے آپ اندھا دکھیں اس بچے نے ایٹی ایک مارس لے کے وہ آئے ہیں اب اس وقت کراچی جی صورتہ آل بڑی برس تھی میں آنسلی آپ کو بتا دوں جسٹک ساؤتھ جب سب سے زیادہ ایلیٹ اسکول ہے جسٹک ساؤتھ کے بچے پاس ہوئے تھے اب پرائیوٹ سکول تو ستزار شاہدو نہیں چاہتا وہاں پر بیٹھا ہوئے آپ سب کے بچے وہاں پر پڑھتے ہیں تھوڑا وہاں پر چیک کریں اس کے سٹندرڈ کیا ہے میں تو بات کروں گا گومیٹ سکول کے بچوں کی جہاں پر ہونے رہتے ہیں اٹھا کے کہ وہاں پر یہ آلم ہے پاکستان میں پاکستان میں تین ہزار اچھار سو سے دو ہزار کے قریب اچھار سال سی اچھار میں بچے آتے ہیں پارٹسپیٹ کہتے ہیں اس میں تین سو سے سارے تین سو کے قریب جو ہے وہ پاس ہوتے ہیں اس میں نائنٹی فائی پرسند بچے گومیٹ سکول کے پڑھنے ہوتے ہیں کوئی پرائیوٹ سکول کا مجھا بچہ دکھا دو اپنے پرائیوٹ سکول کا مجھا بچہ دکھا دو کوالیٹی آف ایڈوکیشن کی میں اس میں نہیں جاتا میں جاتا ہوں کہ جو پرسولنس کی بات ہے جو ایڈوکیشن جو جہاں پہ جس بچے کو محرومی ہوتی ہے وہاں پہ وہ بچہ محنت کرتا ہے وہ پڑھتا ہے پرائیوٹ سکول کے پڑھنے والے ہم نے اپنے بچوں کو فیلز باؤڈ رکھا ہے ان کو ہم نے محرومی دی نہیں ہم سمجھنے ہوں کہ محرومی جو ہے وہ ایزاد کی اور تخلیق تیمائے یہ عالم اس سٹیٹ کا میں اگر وہاں پہ آنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ رکروٹمنٹ کمپلیٹ ہے اور ہمارے گیارہ ہزار جو اسکول کلوز تھے بکاز آف لیک آف ٹیچرز شورٹیج آف ٹیچرز کی وجہ سے وہ انشاءاللہ فرسٹ آگر سے سارے کے سارے پروونس کے اسکول کھل جائیں گے محصول ان کے جو نانوائبل اسکولز ہیں اور اب مزید میں آپ کو یہ بھی بتا جاتا چلوں کہ اس میں ہم نے اینیشلی میوزک اور ہارڈ ٹیچرز بھی انٹوڈیس کروائے ہیں فرس ٹائم اب اس بجٹ میں پندرہ سو پوشٹیں مختص کی گئی ہیں جس میں سارے سات سو میوزک ٹیچرز ہیں اگر آپ نے بجٹ دیکھا ہوگا تو کوئی صاحب اگر یہ کہتا مجھے خوشی ہوتی ہے خوشی کہ وہ کہہ گا کہ چلو اب اسکولز میں اگر میوزک اور آٹ کے بچے آتے ہیں تو امد و سناب اسکر میں وہ بچے وہاں پر پڑے ہیں اور کمسک مدر وہ کوئی اور نغمہ بھی کنگلانا چاہتے ہیں ملی نغمہ بھی ہرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمسکم سر میں گائیں گے اور بچوں کی کاغنیٹیو ابلیٹیو ڈیولپ ہوتی ہے کوہ کاریکولر ایکٹیوٹیز سے پوری دنیا میں یہ ہے کوہ کاریکولر ایکٹیوٹیز میں اسپورٹس ہے میلزک ہے آرٹ ہے فنول لطیفہ بہت چیزیں ہیں جس میں بچے کی پاسپیشن سے اس کی کاغنیٹیو ابلیٹیو کریٹیو اپروچ ڈیولپ ہوتی ہے تو وہ بھی ہم اس میں بجیک میں انٹرڈیوش کرانے جا رہے ہیں اب اس وقت میں ہمیں اب آتا ہوں کہ یہاں پر زیادہ فنیچر کے حوالے سے بات ہوئی کہ ہماری اسکولز پر فنیچر کا مسئلہ ہے بالکل میں مانتا ہوں کہ فنیچر کر آئے اور کافی بسوں سے فنیچر کی پرکورمنٹ نہیں ہو سکی اس وقت الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اسکولز میں فنیچر کی جو پہلی ٹویچے وہ پہنچنا شروع ہو گئی ہے اور نو لاکھ بچوں کو فنیچر بیفور فرسٹ آگسٹ پروائیڈ ہو چکا ہوگا اور نو لاکھ انیشلی اور سیکنڈ اب جو ایر ہے اس میں انشاءاللہ باقی جو ہمیں جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی ہم وہ کمپلیٹ کر لیں گے اور فنیچر بھی اسکولز بھی آ جائے گا اب جو موسٹ امپارٹن بات ہے یہاں پہ جو سب سے تینجیبل گفتگو جو کی وہ میری بہن نے کی اپنی رابعہ آلکھر نے جنہوں نے بالکل ایڈوکیشن کے حوالے سے ان کے انسان بھی تھے اور انہوں نے ڈیٹیل میں بات بھی کی اور جو مجھے سمجھ میں بھی باتیں آئی سب سے بڑا آپ ہمارے پاس بس رہا ہے میڈم سپکر اب چھوالیس ہزار آر اگر آس اسکول سے اس پہ اکتالیس ہزار تو پرائیڈی سکول ہے تیر ہزار آر بارے پاس پوست پرائیڈی سکول ہے جو ہم آؤٹ آف اسکول کی بات کرتے ہیں یا پہلے بھی اس فلوڑ پر یہ بات کی ہے پہلے بھی اس فلوڑ پر بات کی ہے کہ ہمارے پاس drop out retention بچوں کی اور آؤٹ آف اسکول چلڑن کا جو ایشو ہے اس میں جو نمبر ہمارے پاس آؤٹ آف اسکول کا 6.5 ملین جو بتاتے ہیں میں تو پہلے بھی اس کو ریجیکٹ پر چکا ہوں کہ ہمارے پرابنس میں 65 لاکھ بچے آؤٹ آف اسکول نہیں ہے میں آج بھی دعویٰ سے کہتا ہوں نہیں ہے کوئی بھی آپ بتا دے کوئی سروے کوئی ڈیٹا کچھ دیکھ دو انجیوز نے سمپلنگ کر کے وہ کی ہے وہ نہیں ہوئی ہمارے دپارٹمنٹ نے بھی آج تک آؤٹ آف اسکول چلڑن کا کوئی سنسس نہیں ہوا ہے مگر ہمارے پاس اب کیا ہے جس کے بنیاد پہ ہم پرک سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس بچے کتنے سکول سے بائر ہیں 2017 کی سنسس کو بڑھیں 2017 کی سنسس میں جو جو ایج گروپ ہے 5 to 16 وہ سن میں جو خیزاد بچوں کی آتی ہے وہ ایک اور تیس لاکھ ہے ایس لاکھ جو ایک اور تیس لاکھ ہے جو اب ہر ایک اور انرولمنٹ موجود ہے جن بھی ریجسٹر انسٹوشن کی وہ اگر آپ اٹھا کے آپ اس کو تلات کر رہیں گے پہنٹالیس لاکھ، چھتیس لاکھ، پرائیویٹ کے سکول میں چھلا خاری چھلاک، ایسے 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 میں مجھر سنس میں اور جوسروں میں کہ یہ نمبر آپ کا چالس پہنچا ہے سکتے ہیں اگر اسکول کا جو نمبر ہے وہ پہلی بار تو یہ اسمیلی کا فلور ہے میں اگر انٹرسید نہیں ہے سننے میں کوئی ایسو نہیں ہے میں اپنی کون کو بھی سننا نا چاہتا ہوں اور اسمیلی کے فلور تے رومیوار بنیسٹر کے طور پر اپنی دیٹا بھی دیان کرنا چاہتا ہوں یہ ہمارے پاس پچھنگا ایسو کیا ہے اس کا بیٹھ کے ہم مذاکراتی ہوں گے اور بات بھی ہوگی دیٹا کی بات ہے تو میں کوئی خود بنا ہے میں شاعری تو نہیں مذہرہ تو اس میں مسئلہ ہے سب سے بڑا ہمارے پاس پوست پرائیوری کا اور ہمیں پرائیوری اسکول کا نمبر بڑھانا ہے ہمیں اپگریڈیشن کے جانا ہے اب ایک ہزار میں سے اس سال کا ٹارگٹ جمعارہ دیچ کا یہ ہے ہمارے پاس مختلف کی پروجیکٹس ہیں ان پروجیکٹس نے جو اسکول اپگریڈ ہو رہے ہیں اور ہم نے اس میں بھی اسکول اپگریڈیشن کی جو اس کیم سے رکھی ہیں اس کا جو ٹوٹل ہمارے پاس نمبر بنتا ہے وہ کوئی ایک ہزار کے قریب اسکول سم اپکریڈ کر پا سکتے ہیں اس وقت جو ہمارے پاس اویلیبل رسورسز موجود ہیں اس میں زیادہ نہیں کر سکتے آپ کے والی سا ہزار اسکول کو پندرہ آپ یہاں پہ بیان کیا جاتا ہے کہ تین ترہو تین سو چھبیس عرب ایڈیوکیشن کی بھائی اس میں آپ ایڈیوکیشن کو سب ڈیوائیڈ تو کرے اس میں تکنیجل ایڈیوکیشن ہے اس میں آپ کی عائیر ایڈیوکیشن ہے اس میں کالی گیشن ہے فکر اسکول ایڈیوکیشن کی بجیبیромículo 326 عرب تھیڑیz اس میں دہو بھائیوٹ دو سو بابان نرب میں نائیتی پسنcht سیلری کمپونننٹ ہے یہ کہاں کا نہیں پجاب تیوٹی سب کے ہی سورتا لے کہ ہمارے نائیتی پسنچ پیسے پینشن اور ہمارے سیلریز کے چلی جاتے موسیقی